کلاش خمیزہ کا سانانہ مذہبی تحوار جوشی یعنی چلم جوش وادی بمبریت میں ستاں پذیر ہوا مغرب وادی بریر میں ابھی یہ جاری ہے چلم جوش تحوار کی رنگہ رنگ تقریبات کو دیکھنے کے لیے کسیر سے زد میں ملکی اور غرمل کی سیاہ بھی وادی کلاش کا روح کرتے ہیں اس تحوار میں کلاش لڑکے ڈولک بجاتے ہیں اور کلاش خواتین گول دیرے میں رکس کرتے ہوئے گیت گاتی ہے دوپیر کے بعد یہ لوگ ہاتھوں میں اکھروٹ کے تہنیاں اور پتے ہلاتے ہوئے چرسو یعنی مین ڈانسنگ پلیس جاتے ہیں اور وہاں مرد حضرات دور جا کر کیتوں سے جلوس کی شکل میں روانہ ہوتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں تہنی اور اکھروٹ کے پتے ہوتے ہیں جبکہ کلاش خواتین رکسگاہ یعنی چرسو میں تہنیاں اور پتے ہلا ہلا کر مذہبی گیت گاتی ہے مرد لوگ آ کر ان پر یہ پول نچاور کرتے ہیں اور اکھٹ رکس کرتے ہوئے گیت گاتے ہیں چترال ٹریول بیرو کی دعوت پر فنلینڈ سے درجن بر سیاہ پہلی بات چترال آئے تھے ان سیاہوں نے کلاش سقاپت کو سراہتے ہوئے کہا کہ سیاہت کو ترقی دینے کے لیے متعلقہ سرکاری داروں کو چاہیے کس پر مزید کام کرے بتا رکس کرتے ہیں رہا 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 ہے رہا ہے ہمیں پاکستان میں آکے جو ہمیں مہمان نوازی ملی ہے جو یہاں کی آپ لوگوں کی ہمیں اسسٹن یعنی کہ محبت خلوص اخلاق اور اس میں ذرا کہیں ملاوٹ نہیں ہے بات سیاہوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ چطرال میں جو مختلف تحوار میلے اور ٹوریمنٹ مناکت ہوتے ہیں جس کے لیے قومی خزانے سے خطیر رقم نکلتی ہے اگر اس فونڈ کو افسر شاخی کو وی ای پی پروٹوکل دینے اور چند افسران کے احلیحانوں کو خوش کرنے کی بجائے اگر چطرال کی سرکوں کی تعمیر اور مرمت پر خرج کی جائے تو اسے زیادہ سے زیادہ سیاہ چطرال آئیں گے اور سیاحت کو مزید فروغ ملے گی اور سیاحت کو فروغ دینے سے یہ پسمان دالاقہ بھی ترقی کے راہ پر گمزن ہو سکے گا کلاش قبیلے کا سالانت ہوا چلنجوش اب سے تمام تر رنگینیوں اور رینائیوں کے ساتھ ترام پذیر ہوا اس تحوار کو دیکھنے کے لیے آنے والے سیاہوں کا کہنے ہے کہ وادی کلاش کی سرکوں کو بستر کرنے کے ساتھ سیاحت کی اداروں کو چاہیے کہ وہ ٹورزم کو ترقی دینے پر مزید زور دے اور چطرال کو ترقی دینے کے لیے واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم سیاحت کو فروغ دے سکے آخوندازوگلہ معافتہ روکی چطرال آخوندازوگلہ